بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس سرکاری ملازمین کو بڑی سہولتیں دینے کا فیصلہ وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف کا پنجاب بر کے اساتذہ کو اہم سہولتیں دینے کا فیصلہ اساتذہ کے پاس ترجیحی شنافتی کارڈ ہوں گے اساتذہ کے لیے پاسپورٹ پروٹوکول ہوگا اساتذہ کے لیے نادرہ فیصل مفت ہوگی گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اساتذہ کو انعام دیا جائے گا وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت سکول ایڈوکیشن ریفارمز کا اجلاس پانچویں کلاس کے طلبہ کو ڈبا بند فلیورڈ ملک دینے کا پروجیکٹ وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف نے حتمی پلان طلب کر لیا نان پرفارمنگ تیرہ ہزار سرکاری سکولوں میں آئندہ تین ماہ میں اصلاحات لانے کا فیصلہ تیرہ ہزار نان پرفارمنگ سکولوں میں بہتری کے لیے ایڈوکیشن منیجمنٹ ارگنیزیشن سے رابطے کی ہدایت سرکاری سکولوں میں غیر مجود سہولیات کی فرامی کے لیے ڈونر سے رابطے کا اصولی فیصلہ ایڈوکیشنل انجیوز سے پارٹنرشپ کی تجویز پر گوھر سرکاری سکولوں میں نسابی کتب کی فرامی کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے سبائی وزیر سکول ایڈوکیشن رانا سکندر حیات کوالیٹی آف ٹیچنگ ایویویشن اور مانیٹرنگ کا میکانیزم بنایا گیا ہے وزیر ایالہ مریم نواز شریف کا سکولوں سے طلبہ کی گوشت انرولمنٹ پر اظہار تشویش سرکاری سکولوں میں کمپیوٹر لیب اور لائبریری لازمی ہونی چاہیے وزیر ایالہ پنجاب مریم نواز شریف سکولوں کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لوں گی وزیر ایالہ پنجاب مریم نواز شریف ٹیچرز کی ریشنلائزیشن کے بعد خالی اسامیوں کو فل کیا جائے گا مریم نواز شریف کی ٹیچرز ریشنلائزیشن کا عمل تین ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت